ٹوڈنٹس آہ نیکسٹ جو موڈل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ اس کالل پرنسپل کمپوننٹ انیلیسز یا پی سی اے اور دیس اس ون او دی موسٹ پاپولر یا موسٹ وائیڈلی یوز جو آپ کا جو ریڈکشن کا جو طریقہ کا رہا ہے اس میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اچھا اب اس میں بھی بیسیکلی ہم یہ تو دیکھیں جو مقصد ہے نا سب کا ایک ہی ہے آپ جو بھی یوز کرتے ہیں طریقہ کا وہ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ آپ نے ڈیمینشنز کو کم کرنا ہے یا ڈیٹا کا سائز کو کم کرنا ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو انوانٹیڈ ہیں زیادہ کورلیٹیڈ ہیں ان کو آپ نے رکھنا ہے جس کو نہیں رکھنا تو مقصد تو سب کا ایک ہی ہے تو دس اس لیکن دو چیزیں تھی ایک یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لرننگ موڈل کونسا یوز کر رہے ہیں تو وہ جو اگر وہ سپروائز یا انسپروائز اس کے حساب سے آپ اپنا موڈل سیلیکٹ کریں گے اور باقی پھر جو اس کے پیچھے جو میتھمیٹیکل یا سٹیٹسٹیکل جو کیلکولیشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ای جسٹ ری آئیٹیریٹ کے آپ نے وہ کیلکولیشن خود سے نہیں کرنی لیکن اس کے جو ویریابلز ہیں اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں ان کی انڈسٹیننگ آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس کو ایز ایرلیئر مینچنڈ کہ آپ اس کو یوز کر سکیں کہ جب آپ انہیں موڈل کو ٹرین کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ جو نولیج ہے ایٹ ویل ہیلپ یو تو ایو نو ڈیویلپ یور موڈل اچھا اس کی جو ڈیفرنٹ ایگزیمپلز جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا جنرلی بھی مووی کی ایگزیمپل دی سارا کچھ تو جیسے ایک چیز اور جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک وہ آپ کا وہ کولمر ڈیٹا بیس ہے جو کہ سٹرکچر ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے لیکن امیج پروسیسنگ وائس ریکنگیشن اب جو یہ جو ہماری اوورال ڈیٹا سائنس یا جو مارکیٹ کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں نا وقت کے ساتھ اس میں دیکھیں جو ایسکویل کی مارکیٹ اس کی ٹیکنالوجی بھی مچور ہیں لیکن یہ جو ایریاز ہیں جن کی ہم بات کریں امیج پروسیسنگ مووی ریکمینڈیشن انجن ابھی ہم نے اس ایکزیمپل میں بھی دیکھا اور یہ اتنا زیادہ نوٹ کرٹیکل بلکہ ایمیج پروسیسنگ جو ہے نا اس کے اندر فرض کریں آپ فیس ریکنیشن کرتے ہیں یا آپ پیشنٹ کا ایم آر آئی کا ڈیٹا کے اوپر انیالیسز کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر فیس ریکنیشن ہے اور اگر وہ جو ایم آر آئی کا ڈیٹا ایکس رے کا ڈیٹا ہے کوئی اور جو اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو ان کا ڈیٹا ہے تو دیٹ ایس ویری ویٹل فر دا پیشنٹس اور جو بھی کیونکہ اس کی بیس پہ اگر آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کسی ڈاکٹر کے لیے ایک ریکمینڈیشن انجن نے کام کرنا ہے تو دیٹ ایس ڈیفرنٹ تو اس لیے پچھلے موڈل میں ہم نے دیکھا کہ وہ نائنٹی پرسنٹ ایکوریٹ تھا اب موڈی ریکمینڈیشن کے لیے نائنٹی پرسنٹ ایکوریسیز اوکے لیکن اگر کسی پیشنٹ کے لیے آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ سیجیسٹ کرنی ہے تو دیٹ ایس ای بگ کوئیسٹن کہ کیا نائنٹی پرسنٹ اوکے ہے یا نہیں ہے یہاں کوئی ڈیفرنٹ سسٹم میں فرض کریں آپ کام کریں آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کے سسٹم ہے یہ ریڈار سسٹم ہے وہ سارا کچھ سسٹم کلکولیٹ کرتا ہے تو can you imagine کہ اس صورت میں ٹین پرسنٹ جو اس کا مارجن ہے وہ کتنا زیادہ it can be a disaster یا پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں نائنٹی پرسنٹ ایکوریسی کتنی you know وہ امپورٹنٹ ہے تو یہ چیزیں پھر آپ کو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو فارمول ہے اس کے اندر ایکس وائی سگما این میو جو بھی پیرامیٹرز ویریبلز آپ کلکولیٹ کرتے ہیں آپ کو اس کی انڈیسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے فارمول ہے یاد کرنا نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے نہ وہ آپ کے لیے اس میں کوئی کام کرنے میں it will not help you انڈیسٹینڈنگ ضروری ہے that's it ایک اور ایریا بڑا ایمپورٹن ہے that is فراود انیلیٹکس یہ کریڈٹ کارڈ میں ٹیلی کام میں بیشمار دنیا میں جہاں بھی حضرت انسان موجود ہیں فراود یہ ساتھ ہے تو اب اس کو روکنے کے ابھی بیشمار طریقے کار ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس کو پروٹیکٹ یا پریونٹ کرنا یہ سارے معاملات ہیں اس میں بھی especially آپ کے جو credit card اور یہ جو online payments online banking ان کے اندر کافی سارا online fraud ہوتا ہے تو اس کی prevention میں بھی آپ کی جو machine learning ہے it can help اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ کتنی accuracy آپ کو چاہیے تک کہ آپ اس کو fraud کو ہونے سے پہلے روک سکے کیونکہ اگر ہو گیا اور اس کے بعد پتا چل گیا that is fine maybe you can stop it happening for the next time لیکن آپ اس کو اگر وہ ہونے سے پہلے روکیں گے تو that is you know more appreciable اب اس میں ہم basically کرتے ہیں یہ یہ کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تین variable ہیں variable one variable two اور variable three یہ ہمارے پاس original data high dimension کا اب آپ نے کیا کہ آپ نے اس کو دو dimension میں کر دیا which is your x and y اور آپ کی understanding کے لیے it is easy کہ اب آپ نے اس کو اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس ایک data set ہے جس پہ millions of records ہیں تو جب آپ اس میں سے ایک dimension کم کرتے تو may be 30% اور 35% اور may be data آپ نے اس میں سے eliminate کر دیا تو آپ کی جو storage کی capacity آپ کی جو processing کی speed اور جو اس کی overall cost ہے that is you know minimized تو اس طرح سے آپ نے اس کو اس angle سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ نا کہ آپ جو بھی model develop کریں data select کریں اور جب آپ اس کو store کرنے جائیں تو آپ کا جو system administrator ہے جو آپ کے پاس cloud infrastructure ہے وہ ہی آپ کو allow نہ کریں کہ جی آپ اس کو that is too expensive for us ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو understand کریں کہ why it is very very important reduction at dimension میں کہ کیوں اتنی important ہے ہمارے لئے